ہیلو فرینس کیسا آلیں ایوب سب اچھو ہوں گے فرینس یہ دیکھیں ہم نے ایک کڑھائک والا کپڑا رکھا ہے اس میں آگا آگے ڈیزائن ہے اس کو ہم ادھیڑ کر اس کی سونٹ کے کٹنگ کر کر دکھائیں گے آپ کو کس طریقے سے ہوتی ہے چلیے ہم پہلے سے ادھیڑ لیتے اور اس کی ہم فریس کر کر سونٹ کو بچھا لیتے ہیں یہ ہمارا بچھ کر تیار ہو جائے گا اس طریقے سے پھر اس کو ہم فولڈ کر لیں گے ڈبل کر لیں گے جس سے کہ ہمارے بیک اور سامنے دونوں ایک ساتھ کٹنگ ہو جائیں گے چلیے کس طریقے سے بیک اور سامنے کٹنگ کرنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمیں پہلے نسان لگا لینا ہے اور اس طریقے سے ہمیں بالکل سیٹ کر لینا ہے یہ ہمارے دونوں پارٹ ہو چکے ہیں بیک اور سامنے اس طریقے سے ہمیں دونوں سامنے بچھا لینے چلی ہم پہلا آپ کو دکھا دیتے ہیں نسان لگا کر کس طریقے سے لگے گا اس کی جو لمبائی ہے بیالی سے آدھا انچ ہم پھالتو رکھیں گے جس سے کہ ہمارا آدھا انچ دباؤں میں چلا جائے گا چلی ہم نسان لگا لیتے ہیں جو ہمارے چیسٹ کا آئیں گے کتنے انچ پر آئیں گے ہمارا چیسٹ کا نسان جو آئے گا ساڑھے چھہ انچ پر آئے گا اور کمر کا آئے گا چودہ انچ پر اور جو ہپ کا آئے گا وہ آئے گا 21 انچ پر چلی ہمارے تین نسان لگا تیار ہو چکے ہیں اور اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ چیسٹ میں کتنا لوز دیا جاتا ہے چیسٹ میں ہم دیں گے تین انچ کا لوز اور کمر پر دیں گے دو انچ کا لوز چلی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تین انچ کا لوز دے کر اور فکس لکھ کر کتنا ہوتا ہے یعنی کہ انیس دونی 38 38 ہو چکا ہے 35 سے 38 ہوتے ہیں اور ہم نے 3 انچ کا سومن لوس دے دیا ہے اور 2 انچ کا لوس دے دیا ہم نے یہاں پر اور یعنی کہ کمر پر ہماری 17 17 دونی 34 یعنی کہ 32 اور دو 34 اور ہیپ ہوگی 38 اور دو 40 چلیے ہم نے یہاں پر 20 دونی 40 لگ دیا ہے اور یہاں پر رکھیں ہم سارے ایک کس یعنی کہ سارے سارے بیس رکھکر ہم تیار رکھیں گے اور آگے کو ہم دامن چھوڑیں گے جسے کہ وہ کپڑا موڑنے میں آسانی ہو یعنی کہ سوا چھ انچ اوپر سے رکھیں گے اور سوا چھ انچ ہم مڈے کا نیچے سے رکھیں گے چلیے پہلے نسان لگا لیتے ہیں اس طریقے سے اور دو سنوں تو ہم نیچے گرا لیں گے کندیس کی اور گولائی کر لیں گے یہ والی گولائی ہماری جو اس کی جو نسان سے تھوڑی سی نیچے ہونی چاہیے اس طریقے سے ہلکی سی اور اس کو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ناپ کر جو ہمارا مڈہ آرہ ساڑھے آٹھ انچ کا تیار آ چکا ہے چلیے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے یہ ہمارا سامنا کٹنگ ہو رہا ہے اس طریقے سے ہمیں سامنے کی کٹنگ کر لینی ہے اس میں ایسٹرا کپڑا چھوڑے گے بیک کے آدھ انچ پھالتو کٹنگ کریں گے ہم اور جو کندی بھگنے کا ریزن ہوتا ہے زیادہ کندی بڑی بننے پر بھگتا ہے گلا اور چھوٹی جو کتنی بھی چھوٹی کندی بنیں گی اتنا ہی گلا نہیں اترے گا چلیے اس طریقے سے ہمارا یہ سوٹ کٹنگ ہو کر تیار ہو چکا ہے چلیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں باجو کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اس میں کپڑا بہت کام ہے اس لیے اس طریقے سے ہمیں دونوں باجو کے کپڑے بلکل سیدھے رکھ لیے ہیں اس طریقے سے ہمیں باجو کے کپڑے سیدھے رکھ لینے جس سے ہمیں آسانی ہو کٹنگ کرنے میں چلیے ہمیں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساڑھے سول انچ اس کی باجو تیار ہے ہمارے جن کے لئے ہم نے ڈیڑھ انچی کپڑا چھوڑ دیا ہے چلیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے جو ہم نے مڈہ گرایا تین انچی گرا دیا ہے اور ہم اس طریقے سے اوپر کو چڑھا کر باجو کی کٹنگ کر لیں گے جس سے ہمیں کٹنگ کرنے میں آسانی ہو اس کو ہم مڈے کو رکھیں گے آٹھ انچ آٹھ انچ کس لئے رکھیں گے ہمارا آدھ انچ مڈہ کم رہتا ہے سامنے سے سامنے ہمارا آ رہا ہے ساڑھے آٹھ کا اور ہم نے اس کو آدھ انچ کم رکھا ہے اور ہمارا جو آدھ انچ کم کٹا ہے یہ ہمارا آدھ انچ گولا یعنی کہ گہرائی میں آ جائے گا اس طریقے سے ہماری باجو کی کٹنگ ہو جائیں گے